سائیکولوجسٹ پوائنٹ اف یو سے زندگی کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کے معنی کی تلاش ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ایک واقف چیلنج ہے۔ کچھ سائنٹسٹ اور فلسفیوں نے اسے فضول تلاش کرا دیا ہے۔ مثال کے طور پر ریچڈ ڈاکنز نے دعویٰ کیا ہے کہ انسان صرف پھینک دینے والی بقا کی مشینیں ہیں۔ جن کا واحد مقصد بچے پیدا کرنا اور ان کے پرورش کرنا ہے۔ ہم دوسری طرح کے معنی پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں مذہب کے ذریعے سے لیکن جو کچھ ہم واقع کر رہے ہیں وہ ہمارے جنیاتی اور آسابی پروگرامنگ پر عمل پیرا ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارا شعور اپنے ہی اندر تجربہ کرنے کا احساس واقعتاً موجود نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف دماغی سرگرمی کے سائے کی طرح ہی موجود ہو سکتا ہے۔ لیکن میں اس کے بجائے غیر موضوع نظریہ پیش کرتا ہوں کہ زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی کتاب روحانی سائنس میں تجویز کرتا ہوں، انسانی زندگی اور درز عمل کو خالص جنیاتی عوامل سے کم کرنا بے جا ہے۔ ہم لا تعلق دنیا میں مشین جیسی لاشوں کے اندر بسنے والی بھوت باشندے ہستی نہیں ہے۔ انسانی زندگی پیدائش اور موت کے معوین کوئی بے مائنی جگہ نہیں ہے۔ اپنے آپ سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اور اپنی پریشانی کو بھول جاتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انسانی زندگی اور دنیا کا مطلب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں مذہبی ہوں۔ ان تجربات میں ٹرمینل کینسر کی تشخیص یا سوک کا شکار ہونا یا شدید معذور ہونا یا نشے کے ذریعے سے سب کچھ کھونے یا لڑائی کے دوران موت کے قریبی مقابلوں میں شامل ہونا شامل ہے۔ ان سب لوگوں میں جو چیز مشترک تھی وہ شدید مسائب سے گزرنے کے بعد ہے۔ انہیں لگا تھا کہ وہ جاگ گئے ہیں۔ انہوں نے زندگی، دنیا اور دوسرے لوگوں کو قدر کی نگاہ سے روکنا چھوڑ دیا اور ہر چیز کے لیے وسیع پیمانے پر تعریف حاصل کی۔ انہوں نے زندگی کی قیمتی صلاحیت، اپنے جسموں، اپنی زندگی کے دوسرے لوگوں اور فطرت کے خوبصورتی اور حیرت کے احساس کی بات کی۔ انہوں نے دوسرے لوگوں، فطری دنیا اور کائنات کے رابطے کا ایک نیا احساس محسوس کیا۔ ایک شخص جو تقریباً ڈوب چکا تھا، اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعریف کرنے کا ایک بڑا احساس، نہ صرف پھولوں والے درخت کی شاندار خوبصورتی، بلکہ انتہائی اہم چیزوں کی خوبصورتی کے حصول کے بارے میں بھی بیان کیا۔ ایک شخص جس نے سوگوان ہونے کی وجہ سے تبدیلی کا تجربہ کیا، اس نے خاص طور پر معنی کے انوان سے خطاب کیا۔ یہ بتاتے ہوئے کہ کس طرح اس کے اہداف سے زیادہ سے زیادہ رقم حاصل کرنے کے خواہش سے بدل گیا تاکہ وہ بہترین انسان بننے کے خواہش کرے۔ اس نے مزید کہا، اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مجھے واقع زندگی کے کسی معنی کا احساس نہیں تھا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا مطلب سیکھنا، بڑھنا اور تجربہ کرنا ہے۔ موسیقا موسیقا